بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائی فیاض حشات وفی کل حسات انساعت لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناثرم دلیل ونہار حتات اس کے دوہو ارزقاتو ان وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معافلہ سارے والدین دے گناہ معافلہ سارے مرہومین دے گناہ معافلہ بانیان دے سادات دے جتنے مرہومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما کربلا والے اندر سائے انہیں کبران تے قیم ہو دیں فرما ازادار اور ازاداری دے حفاظت فرما شیعت دے حفاظت فرما پارا چنار دے شہدہ دے درجات بلند فرما غزہ فلسطین دے شہدہ دے درجات بلند فرما زخمین شفاعتہ فرما بوڑے بچے مذکوران نہتن پیاسن مالک کنہ دی غیب تو مدد فرما مریجن شفاعتہ فرما قصیرن رہائیتہ فرما پردیس والے اندی محافظت فرما مسافران دے سفر آسان فرما ہر شریف دے عزت محفوظ فرما ہر ازادار دے بیٹی دے نیک نصیب بڑھا بلند ونالامین اکسوس ہرے پردیل وارس امام زمن دے جل ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دعاوہ دی قبولیت مجلس ازادی قبولیت واسطے باوازے بلند سلوہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت قلیجی طاقتنال نجفتیاں دیواراں تک صدا جاوے حیدری حسینیت جزیدیت اہلِ بیت دے دشمنت لانت بطول دے دشمنت لانت بطول دے بابے دے دشمنت لانت ایک سلوات اتنی بلند پڑھو کہ اللہ میرے توڑے بانیان دے مرہمین دے گناہ معاف کر چھو پھر بھی ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد اللہ مرہمین دے گناہ مرہمین دے گناہ مرہمین دے گناہ الہمدللہ ایلذین وراؤ اکلوبنا بمسائب الحسین السلوات والسلام على من کان نبی و آدم بین المائے والتیم السلوات سید الربے والعجمت کی المدنی کی لفیشان ہی و مارشلنا کئلا رحمت اللہ علیہ وآدمیم السلوات ساہب ناجم المناجم المراکم اللہ علیہ وآدم اسموہ منبرم مقدس مرفوع ملکوش فی اللہ وحیمالکلم احمد المصطفیٰ سلوات وعلا وزیرہی وقلی فتحیب ابن امہی علی ابن عبی طالب امیر المومنیم السلوات دینت المسجد والممبر فات سلوات 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 مغمومت المحرومت اللہ کے میرا سے ابھی اللہ تی کالت صبت علیہ مسائے مہدے قتل دکر لہانے شکڑا تے بھاں میں لکھ دے ظالم شاہی جدا میں پہنچا دوئے پہ اوتے تھی بیچے ہک بے کونگل اشان شاہ جی بارہ محرم کوفے دہ دربار بی بی آلیا دی پہلی پیش بنگے شاہ لے ہو ایب لے آج حرامی تب دبائے کے لام پی دے لے کانتل رستے پہے سینی چپ کر کے دے دی بیلہ ہوئے یار جدی ہائے بلان دوئیے دیڑے جام بیچے سب دو پہلے مولا علیہ مردکات دلائے گینا اومانیے مردی نال گینا اومانیے رستارے پہلان علیمہ آج حدیرہ خدا راضی ہوئے یار صبح در اومان لکیوں بنے بابا تو ہی چھ بابا پیاد شاہ جی بنے امو سمدی پراغ نہیں کی دییاں نال لائے کے جڑے بلے مکانڈے بنائے بیچے ہو علی اکبر دا کاتل ہے مظلوم اے کربلا دا کاتل آئے علام ملے رسکے بھکائے سدھے کام ڈے علام تھوڑا ادھے کیڑا کام کی تائی حسین مظلوم آجنو کربلا ہر قائم مارے دیلہ نال لکھ مارے آئے حسنہی مارے آئے دیلہ ہاتھ نہیں پون ملہ ہوئے خدا راضی ہوئے ادھے مارڑا لے تنہوں لکھ آئے ام لے دیا دیلہ کم میں کی تائی حسین نال لکھ نہیں ہوں لکھ دیلہ بندہ دھی رکھ رہے ہیں بس آفتہ ہائے کر چڑی آئے ادھے جیڑا کم میں کی تائی نال لکھ تو نہیں ہوں لکھ ادھے ظلم بڑا کی توسیہ پر میں کوفے چائے تائی ظلم کربلا اچ کی تائی کمی نہ دے جی سچ پچھ دائیں میں پیار تدھی دا پیار جدا کی او جوانوں آدھے کی میں جدا کی تائی نہیں دیلہ ہی پیار دے گالا بچوں میں کھٹ دی میں چھڑکانا لٹھائی میری دہرمین درہ دے خیمے گا ویچ چھان پیاری دہرمین درہ دھلا ہوئے جوانیاں مانا ماں پہو دے نسیبوں میلو کرو میلو کرو سخیدریش بلو کے اجادارے تو ساں ہاتھ جوڑے لے میں متبادل وینر سنننننہا سیدہ دا جدی چھت دیا باز دا لگو ہے دے نوحات میلی علم والد ماتم کرن وزدیوں انہا حسین دا قاتل ہتھی آئے بنگے چالے وفاد قرآن دا قاتل سانے آئے اس کی نام دیتا ہے دوس کے بھکائے ساسس کے کھڑا را دیتا ہے شمیر پھڑھے رہی لام دیتا ہے تے گیتا جائیں مدلوم شہید ظالمات ہے میری پہلی درہ تے موک گئے ہانوہ گولمان غلی خطرہ تا دیئے اتنی دیر بابا امام شاہید اتنی دیر بندے گھار پہے جنازت نہیں رو سکتے آدھے آلی آدھے باودر شاہید آلی آدھے مان عباس دے آئے رالیوں آدھے دی نو لکھ دے تک نائی پوندھے آدھے سچا کیا ہی تیری نو لکھ فوج دیوے چکر بل دے ہاوی ہے کعباس تدین جدا غازی چھنے زین تو تیری فوج ملائی مومن اندی آمد ہے حکمی ہو جیہاں ملے آئے زاکر تمہید انبابا جی بند پڑھ دے مومنہ کو پتہ لگویں پڑھنا کے چاہندہ ہے فجر دیروں مر لگے ہو حکم اللہ جو شام سنویں سیدادہ دھیر سادات موجود ہے بانی سیدین بندہ علی اکبر دی برچی تے نرو عباس تے کٹے بازوں ہاتھ نہ روئے حسین دیا تیرا انظر بند نہ روئے ودے سامنے کل شام دیاوئے ودے ہائے نکل اللہ میں عباس تے میرا ہاتھ ہے دیا شام آج ہے سجاہ نوچالیسہ ہاتھ کھول چا یار بندہ ہاتھ گریماتا مازتا نہیں چھنے قاتل مک گئے کرسی تے بانا لے بغیرہ دی دید پئی ہے پر دے داران دے سامنے قیدی ہے ضعیف ہے جیڑا رت کھڑا رہوں ضعیف میں آکے آئے حسین دا باوی سال دا کڑیل سجاد او جوان لو جیوے کی نام پہ مڈی دی آئین مرے بلے ساتھ مکاتبوں کے بلے زیاد آدھے قوم ضعیف ہے جیڑا پر دے داریں چھ رت کھڑا رہوں آدھے نیا سنیاتا حسین دی پاک دوارے او جوان لو جیوے کی نام پہ مکاتبوں کے بلے زیاد آدھے لکھاں جو مارنا لیا سجاد بچ کی میں گئے پورے پہاڑ دے دار جمھاؤں حسین دیل پاس میں کیا دے آدھے اللہ اہلہتیاں کول فوج تے کار پال دی توڑ اڑا کے اساں رالو میل فوجیاں جیساں ملائے اکبر دیلا ستے آدھے تری دی ستر تے رو مرنا برے میرے حالے پاسے بکے چوتھی ستر تے تیری آئے بلندو جیہ کمینہ کھڑا رہے حسین دے پتار گمارن کی دے میں کیا ہم فاجر لا کے میں تو خاص کہہ دے نہ آیا گھیل گئی آئی تے سجاد آئی تے سجاد اور حسین دین سا لہ مکان کی تے میں گیا ہم فاجر لا کے میں تو خاص کہ زین بھلا ہوئے یار حسین دی ماں راضی ہوئے سونی ہائکیٹی نے جتنے بھی پانچ سفر دی مجلس ہے چھو مکان شامل ہو کسے نال بھین ہو سی کسے نال ماں ہو سی کسے نال بیٹی ہو سی بارس نہیں شام بھی ہو گئی رات ہو جاوے تُسا ہی مطمئن بیٹھے ہو اوئی مطمئن بیٹھے ہو جہن دے ڈکھ پڑھواں بھیران دے قاتلہ نال پھتران دے قاتلہ نال اُنہ سولہ سومین دا سفر کی میری تربیہ تچ نہیں میرے والے سائے بھجیہ سے کسائن قیامت پنجاز سال تو زیادہ عرشہ اُنہ زاکری کی تھی ہے مولوی زاکر آئے دھیر بزرگ اُنہ نو جان دیں میں بازار جائے مسائے بیچی کدھی ایسی اُریان روایت نہیں پڑی جڑی کائیں دا دل ڈکھا ہوئی بانی مجلس دے سیدیں ویچ سید بیٹھیں پردیچ ماما سید آدیاں بیٹھیں آلیہ دا بازار حالانکہ مسائب سخت ہے لیکن بابا جی زاکر روح ہوندے جیڑا سخت روایت کھوں عدب دا گلدستہ بنا کے مومنین تک پہنچاوے دل تے دستہ کھاوے مومن دی اکھی چو آنسو لگیا ہے چویس سال ہو گئیں امام اسہین دی زاکری کریں دے ذکر کریں دے اور فقط کوششے ہوں دیئے دعا مل جاوے ہر بندے دی عبادت ہو جاوے دعا وارشت اللہ وین دیئے اے دیڑے آنسو اے نا اے اگر خال ستن وارسا دی رضا واسطے لڑکو میں انا دی قیمت کو بڑے تو بڑا عالم بیان نہیں کر سکتا اے ویندے ہی سیدہ دے رمار لے چاوے پھر صرف الوائے جو لحظان اللہ لکھی ہے آنسو مومن دے بطول دے رمار لے چاویں دے پھر مرہم بڑھن دے امام حسین دے زخمہ دا بطور مرہم مات پا دے آنسو شبیر دے زخمہ تے ملین دیئے سارے زخم مٹ پہن دے دو زخم بچ پہن دے پچھ دیئے مرہم دھیر آئی زخم بچ گئے رو کیا دے اما حک اکبر دی برچھی دے دو زینب دی چاہ دا اللہ بے دیئے دے نیک نصیب بڑھن دے اللہ دشمن کوئی ناموستہ ڈک نہ لکھاوے پھر کنانی ہانج نہ آئی جوانوں نہ ہائے کر لئی ایک لفظ غلط علاوہ میں لائیو کیمرے لگے آئیں اٹھ نو کیمرے لائیو مجلس چل رہی ہے بہائے کرتے نال اللہ مومن تری ہائے دا گواہ بنے ساتھ اٹھ سالہ تو اے جملہ عام ہے ہر ذاکرہ دے ہائے کرتے نال اللہ مومن تری ہائے دا گواہ بنے اور بھائی جڑی ہائے نا بابا جیو نال اللہ مومن وستنے ہائے مقصوصے جڑی ہیں شام اے چوار کے باندیاں فپی تے بھتیجی آلیہ تے ماسومہ اے پردے چاہ باندیاں جدا مومن اچھی ہائے کرے زخمی کنہ علی فپی تو پچھتی ہے اما اے کون ہے سینہ دیئے ازہ دار ہیں پھر مومن ہائے کریں دیں پچھتی ہے میرے کے لگ دیں حسین دی تھی پہ پچھتی ہے ترے بارے اے روان والے میرے کے لگ دیں سینہ دیئے ازہ دار ہیں اے علمات میرا ہاتھیں عقیدیں دیں مضربہ سوردی قسم کوئے لیں ترائے گواہیاں لائے پھر پھوپی دے گالیں اس بائی پاکیا دیئے اما میں باتا کریں دیاں اتنی دیر میں حسین دی تھی جنت چنویسا جب تک انہیں روان والے ازہ دارا دیں میں سکینہ شفاہ دیں خدا راضی ہوئے اللہ ترہی آوازہ ترہیں اللہ ترہی ہائے ترہیں اللہ ترہی ہریت رہیں میں آپ یوں دے نسکی پہ ہو ہائے کریں تو حسین دی زخمی کنہ علی تھی بچ دیں اگر ترہی آنکھیں چوہاں سو جاری ہوئے تا پوہ ہانج ہوئے جڑی پدول دے رما لے جاتو امام حسین دے زخمہ دا مرہم بڑے وستہ ویلہ ایک جملہ او دے بعد ہر بندے دا زین شام ہوسی پھر میں وایند سنے سا ہوں بڑے عرصے بعد ستر دی تھی نے تو پڑن وستے ویلے تو پڑن شام دا وستہ یہودی اچھا پھرے جڑی مجلسے بابا جی ایران دا زاکر ہے شیخ آمد کافی بازار سارے زاکر ہم پڑے ہیں لیکن پنجاب پاکستان ممبر تے سب تو پہلے وستہ ویلہ اے میں پڑے ہیں یوٹیب بان کے سرچ کرو نا شیخ آمد کافی ایران دا زاکر واقعہ ہندہ لکھ سو نا اے واقعہ تسا تصویر دی رنگ اچھو ایک سو دی میں پیام علیہ مختار نامہ پیس کیتا کسا یوسف پیس کیتا تسا ویڈیو دے رنگ اچھ یہ واقعہ سن سکتے ہیں کافی او زاکر ہے بہت بڑا نام آئی زاکری ہے چاگر لی حسین کمی ہون بھی مالک انا کسے آتا لی جنگی دے وے اے جاڑا فارسی دا شیر پڑھ دے کافی صاحب دا شیر ہے او دے شاگردہ بابا جی ہوتی ہیں مجالس نکل کیتی ہیں بل بلے بوستان مہدی کتابیں او دے چھ واقعہ لکھے آئے ہون تا اردو ٹرانسلیٹ ترجمہ ہو گیا اردو زبان ہے کافی دی بابا جی کبر امام رضا دے حرم اچھ بنی کیدہ خوش نصیب ذاکر ہے جو مولا رضا دے حرم اچھ کبر دی جگہ تو میں اتھے زیارت وستہ سکھ دے ادھے شام دا وستہ یہودی ساڑھے ترائیس سالان دی دھی اکھا تو نبینہ یہودی صاحب حیثیت امیر آدمی آئی بڑا آدمی آئی جتھے بھائی جن دس پہ ینا فلان حکیم چنگ ہے اے بیٹی دے الار وستہ گیا آخری حکیم دی دھی دیا اکھاں ویکھیاں ادھا ہاتھ نا پیا انہو وکھر علائے گیا ادھے تیب بیس تری دھی دیا اکھاں دا الار نا ممکن ہے یہ اڑا بندہ اکھی دعا دے لے شلائے کے بیٹھے بڑا پریشان ہویا بہی ایسا جلے حکیم آکھے نا ممکن ہے اپنی بیٹی کو راکے واپس ٹورا کافی یاد ہے تقدیر آکھاں نصیب آکھاں مدینہ دی اس گلی چھو گزر ہویا جتھے رسول خدا دا در بار آئی اے دی ملاقات سلمان محمدی نالوی ہائی فارسی منہ دے درجہ تے فیض آیا رسول فرمایا ساری اہل بیعت چوئے ایمان دے دا درجہ جڑے سلمان کو ملے اے دس درجہ سیدو ملے پتہ کیوں ہیں اے دی جیوٹی آئی اے درے سیدہ تے اپنی داڑی نال جھاڑو دیندائی اے تھوڑی نوکری ہے بطول دے دروازے تے داڑی نال جھاڑو دیندائی تے ایمان اتنا بلندے کائیں جو پچھ لیا سلمان درے سیدہ تے داڑی نال جھاڑو دیندائی دس سگنے بطول دے دروازے تے رنگ کیسے پہاڑا لے اتنا رنے جو داڑی ہجوا نال پس گئی اے دے میں نوکری نال غرزے میں قد یکھی چاکے زہرہ دا دروازہ میں ایک صحابی ہے جڑا سیندہ در نہیں بیتا اسے انہوں کیویں منی ہیں جنہیں در جلا چھوڑے اسلام کی تے یہودی تے سلام جوڑ نہیں لیکن جاندائی مدینہ مسلمان نہ دیا بادی باد سلام دے اس اپنا دکھ سنائے ادھے میں مسافرہ شام دے رہنالہ نال میرے دھیئے تے نبی نے میں علاج دی غرز دے آیا ہم حکیم میری دھیدیاں کھنڈٹیاں نسلہ علاج کی تے واپس جا رہے ہیں ہم تری داڑی وے کے تیرے چہرے تے سفید بال وے کے تیرے سر دے سفید بال تیرے چہرے تی نرانیت وے کے من میرے موسیٰ نبی دا فرمان یاد آئے اے جڑے یہودیہ نے موسیٰ دے ہوتی ہے میرے موسیٰ نبی دا فرمان میں نے یاد آئے ایک چھٹی داڑی اللہ مومن بزرگ مومن اللہ دے دربار اچھت چاکے دعا مانگے او خالے کا دے کہ میں نو سفید ریش نو خالی وے لیندے شرم مانگ دعا مانگ اصا بھی اپنیاں دعا ماں چاچو بزرگ وے تو مانگوین بابا جی اپنے گھرے جڑے زیفل عمر بزرگ وے والدین وے اصا دعا ماں انہاں دے کل مانگوین امتحان ہوئے کلنبہ کوئی مشکل ہوئے اور مانگوانیاں چاہی دیاں چھے میں امام دا فرمانے اللہ بزرگ دی دعا رد نہیں کردہ جوان دی نسبت اللہ بڑھڑے دی دعا جلدی سننننے دعا مانگ اللہ میری دھی کو بینائی دے آج تو میں کسے پردیش سے جا کے کسے کو لئے بندہ کوئی اپنی دکھ پریشانی مشکل چاہ سناوے بندے پہلے وے دن میں میں دے چکے وصول کردے بندے اپنا مفاد پہلے وصول کردے سنویندے اسا سارے مومن ہیں مومن ہیں وہ ہوندے جندا ظاہر باتن ایک جیسا جندا ایمان مکمل ہے بندے افسر ہوندے بڑے بڑے ہو دی آتے ہوندے غریب مومن درخواست نہ لے کے گئے کھلوتے ہوندے مومن نو چاہی دے بھئی او دی ہلپ کرنے بغیر کسے لالچ دے مومن دی مدد کرنے چاہیے بڑے بڑے افسر ہیں مومنین دے چلو تو دے ذریعے پیغام چلا جا سلیمان کو لیمان دے دا درجہ نیسا کیا دعا مانگ اللہ میری دین و بنائی دے ہون سلیمان پہ آدھا فرمان ٹھیک سنایا ہی جو اللہ بزرگ دی دعا راد نہیں کر دا لیکن سنایا عددہ فرمان اکثر دعاں ہیں جڑی رکاوٹ بن دیں نو تیرے میرے گناہ بن دیں اے جڑی دیر ہو ویندی یہ دعا منگنے اے عمال گناہ رکاوٹ بن دیں تیرے اپنے نبید فرمان تے یقین ہے میں منگا دعا کوئی میرا گناہ با وفیاد شادی بنے رکاوٹ تیرے تو اپنے نبید فرمان تو یقین ہٹ ویس آ تجارت کرنے ہیں سعودہ کرنے ہیں اے جیتے کھلوتے ہیں اسے گلیے چھے کریم رہن دیں سخی دہ لفظ اس کو نمہ کیا جو سخی تو آدھے اس کے ہی بیٹھی ہو سا دیڑا آپ نے تو وافر غربائی تقسیم کر چھوڑے کو سخی سے دینے اے کریم ہیں اے عطا کرنے والی ہیں حضرین اے کریم رہن دیں اگر میں تیرا وکیل بن کے دے دربار چونیا تے سفار چکران بنائی تمس لئی نہیں لیکن اگر میں بنائی لائے دیں من کے دے سا تو آری توجہ میں دو میں ترہ زین شام لائکو میں لنا چاہتا ادھے جتنے لکھان دینار آکھیں سلمان ادھے دیناران دا لالا چھنا دے پیسے نہیں چاہی دے جنہ کو میں من ہے انہ دنیا نو کند کیتی ہے اگر بنائی لائے دیں وعدہ کر میرے نبید کلمہ پڑھ سو اے آدھے تمہیں کل ہے کو اکھا ہے میں وعدہ کرنا میرا پورا خاندام ترے نبید کلمہ پڑھ سو سلمان ادھے بہلا ترے ادھے یہودی دین ادھے لائکہ ترے مسجد نوییچ ممبر اے ممبر تے رسول خدا اے ایو دربار سجیو ہے سلمان آکے مقدمہ سنائے چار لینہ دا مقدمہ بادشاک سعودہ کیتم جنہ نل کیتم یہودیین پیو دھیین شام دے رہنا لین بنگے شاہ لے ہو کنہ دی آکھیں چھ میں آسو ایک رہے ہیں پیو دھیین دھی نبی نے بنائی منگدہ ہے بنائی مل گئی تا پورا قبیلہ پتھر جھل کے دعا کرنے نبی سلمان نو پیاد ہے سلمان نو کے میری رحمت دیں تینہی یہودی تو دھی دھی اج بازار اچ ملین میں محمد نو اس گھڑی تو انتظارے جنہ دھی نو رلا کے شام ہی چکتے تینہی کیڑا پتہ ہے جو شام نال سارا رشتہ کیسا ہے بھلا ہوئے گا خدا رہا فدیہائے نکلی بھائی جن سلمان دے وجود اچھ کب تا پیتا رہی ہوگی ہتھ کھول کے جوان فرما ایک کام بھنائی ایک برتن اچھ پانی بھار میرے حسین نو سڑا سلمان نا دے میں پانی بھرے چار یا پانچ منٹ گزرے میں شبیر نو لے کے در بارے چاہیا بھائی جن پانچ سال دا ظاہری سن امام حسین علیہ السلام دا آ کے پچھے اس نانا کیوں سروائے سلمان آدھے میں اس وقت حیران ہویا میں تا ابھی انہوں مقدمہ سنایا ہی نان نواز سے کو مقدمہ نہیں سنایا وضاعت نہیں کیتی فقط ہی کگل کیتی اے بچی ویدہ پہ ہے ہاں نانا حسین مدینہ دینے اے شام دی تو تم تا جاننا ہے جو شام ناغ تیری بھائی وال درشتہ کیسے آلیہ سیند دو اشارہ کیتا امامت والے حسین بردن اچھ پائے او جڑا حت تھا تے پانی آیا بچی دیں اکھا نال ہاتھ مس ہوئے ہاتھ مس ہوئے بنائی ملی بنائی ملی تو یہو مسکر آیا بابا جی حسین روندے دربار چھو بہنے کلا اگے بھائی جن آواز کھڑی سن دی آئی جلے بنائی ملی یہ نا خان سیر پھر اللہ دے رسول دی زیارہ تو ایک خوش نصیبہ کھا خوش بختہ کھا این آئی جی میں تسہ پانی دو آن دے رسول خدا دے سنگنے نکے نکے ہر بن کے کھڑیا دی بابا کلمہ پڑھے یا نا پڑھے من کلمہ پڑھاؤ میں تا دی عظمت کریں توے کھا بھلاو خدا راضی ادھے کلمہ پڑھن تو بات شجید پیو کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے بندیاں کو وال نہیں آن دا منگن دا چاچو وال منگن دا آن دا اس امامہ لہایا رسول خدا دے کدمہ دو بادھایا ادھا کھلوتا ہے اگر پتر ہوں دا ان میں شام لے بنیا بے لوگ یہ موجزہ بکھے نہ اوہی تولہ کلمہ پڑھے نہ پتر نہیں بیٹی ہے غیرہ دے دیئے کلمہ تا پہلے سن پر میرے قبیلے دے لوگ دین نہیں جاندے شریعت نہیں جاندے اسحان لاؤ میری دین و اپنے گھر نوکران نہیں رکھتے پھنڈیا لے اوہ تائیں میں اگر کہیں دی نوکری کرنے بھی ہوئے نا پہلے ایسا اجرت تائے کر دیں مزدوری تائے کرنے پھر کسے کو نوکری کرنے کی چونکہ اس اجرت نالا ساپڑی زندگی گزارنے آنے اس نوکری منگی ادھے میں دنیاوی اجرت نہیں چاہیتے میں صاحب حیثیات ہاں میں صاحب سروات ہاں میرے قل دنیا دا مال ڈیل تو سا کریم ہو اگر تو ادھا مزدوری دے وانتے دل لوگے تو وقت مزدوری میری مرضی میری بیٹی تو ادھے گھر دین سکھے قرآن سکھے شریعت سکھے میں خود بیٹیوں والا ہوں اور ضروری ہو چکے بیٹیاں کو دین دا درس دے منا چاہیتے شریعت محمدی بیٹیاں کو سکھا منا چونکہ بیٹی خاندان کو درس دے منا ہوں خاندان دی تربیت بیٹی کرنیا اجازت مل گئی پیو شام وانے کچھیاں کی تیا ساڑے ترائے سال دی بچی سیدن دے ویڑے جا قدم رکھا حسنین دیما جناب سیدہ تی کو چائے ہانا لائے رکھ شار دبوس حال ہے کہ پچھے اس دی تیرا نا کہ کتنی توجہ کی تھی میں تری حیط و اندازہ کرا توتلے لیجج بولی یہ سین ما پیو میرا نا ہندہ رکھا بھلا ہوئے یا بھلا ہوئے ترانہ مل گئی تو سے حق جا کر چھوڑیا بھلا ہوئے ہوئے یا سمجھائی ما حسین دینا دیو اللہ تریہ آوازت رہے اللہ حائت رہے اللہ بیٹی ہیں دے چچا نیت نسلی بڑھا ہوئے ما پیو میرا نا ہندہ رکھا ہے جوانا کرم اگلا بد ہے بابا جی کرم دی انتہا ہے جلے ویڑے چاہیے نا تے حسنین شریف ہیں نو ملی تے امام حسن اور امام حسین انو بھین سا دیا اے تھوڑی لج پا لی ہے اس ویڑے دا تھوڑا کرم ہے جو جوانا نے جلنا تے سردار بھین پر سرے نا انہیں کلسوم سین بھین سا دیا آلیہ سین کو جدہ ملنٹوری ہے نا ایک گھر رشتہ دا رہا ہے چھوٹے بچے نالوں میں وہ بچے بڑے آنکو نہیں مل دے وہ بچے آن البانوس ہونے بی بی علیہ دا کونے چپائے کے بازار دا نقشہ بنائیا اے سین دے سامنے آ بیٹھی بی بی دا ظاہران بچ پا نے سامنے بائے کے ہندہ سلام کیتا سین دی تھا نکلی بچے دی فطرت سوال دے رونے بی بی دے سامنے ہاتھ بدے علی دی دی میں تیری مہمانہ میں ملنٹ آئی ہوں تیری ماں میں دی سا دے تیرے بھرامہ میں نکہین سا دے آلیہ میں تیرے ترک ملنٹ آئی ہوں میں سلام کیتا ہے تیرے ڈھا کیوں نکلی بی بی آدھی ہے میں عام بچی نہیں میں بطولہ میں در سے الہیہ دی تلیب یافتا میں تیرے قیومت تک دے ان حالات ان پیوے دی ہیں جو میں کوئی اپنے ہاتھ دی ہتھے لیوے کے میں تیرے سلام کیتا ہے نا تیرے اہلیہ نو ہم موڑ نظر آئے بہلا ہو رہے گیار بہلا ہو خدا رہے گیار اللہ تیری آئے تیرے بی بی پہلی ملکات ہے موڑ کے رہے جہنہ زین بازار ہے چوئے نشاد ہاتھ کو لے آئے بی بی آدھی ہے موڑ سامنہ تیری زندگی پریشانیت بھلے نہیں تیرے اکھی دے من اللہ میرا ویر خوش آئے نے تیرے بینائی موجز نال دے من اللہ میرا ویر خوش آئے نے وہ جوانوں ماتمیوں وقت انتظار نہیں کریں سہیدہ دے ویڑے اچھ اس نوکری بھی کی تھی ناکیب ممر دلائے کے بازار اچھ آخر یدہ تار تک جنیر سے فردوسی ہے پاکستان انہوں دے ایک شائرانہ انداز آئی باہرہ لکھ دیا ہے او تمہید باہر دے رنگ اچھ کر دیا ہے لوگیں تک پہنچاونی بات جڑے سفید ریش بزرگ بیٹھے وہاں دن سہیدہ دے ویڑے دو نوکرییاں کی تھی پرتن دھوٹس جھاڑو دیتس پر تھوڑا عرصہ ہیک دیں چاچو جھاڑو دین دی پہیا بی بی دا گزر ویڑے سینڈہ نو منہ کر چھوڑے ساڑے ویڑے جھاڑو نلیٹا کر تڑپ کے اٹھی ہاتھ بن کے دیا بی بی اے میری نوکری نہیں اے میری نماز ہے اے میری عبادت ہے میں نے میری عبادت تو پہ رکین دے بی بی اے دیا میں بطولہ میں تے کچھ جھاڑو دین دا لٹھے اوہ اچھیاں دیواراں نظر آئیں ایک وقت آسی تو ملکہ بڑھ کے تخت باس ہے میں زینب نہیں چاہدی جیدہ ملکہ بڑھیں پھنو سالے گھر دی نوکرییاں دوں خدا راضی اللہ نری حائط رہن کرے دو نوکرییاں ساہید تھوڑا عرصہ وقت التظار نہیں کریں اللہ یارہ حجرید چند چڑے اٹھاوی سفر ہوئی رسول خدا دنیا تو پردہ کیتا ہے لفظ وصالہ کھیندہ ہے سر ملک چھلات اجازت نہیں دیندے حالکہ روایات نبی دی بھی شہادت مل دیئے جو اللہ دے نبی نے زاہر دیتی گئی اٹھاوی سفر نبی دنیا تو زاہراں پردہ کر گئے بیٹی سیدہ نو بلایا عیدیاں پارتاں دیتی ہیں یارہ حجرید تیرہ جمادیوں لول یترہ جمادیوں ثانی سالو پنجھتر یہ پچانوے دنیاں بعد بطول دنیا تو ٹور گئے بیٹی آلیہ نو سڑکے امیر کائنات نو سڑکے عیدیاں پارتاں دیتی ہیں اچھا پھر یارہ حجرید لائے کے چھتی حجرید تک انگلی تے گڑھو نا پنجھ سال دا عرصہ بڑھن دے جتنے علیہ و علیہ اللہ پڑھن علیہ ماتمین ہو جوان بیٹی ہو نیجل بلاگ اچھ امیر کائنات اے پنجھ سال انجھ لکھیں جو میں علیہ پنجھ سال انجھ گزاریں جو میں کہیں جوان دے اللہ کچھ کنڈا لگ جا بڑا اکھا دور ہے یہ دیڑا خلافہ دا دور بابا جی گزرے تو دے دادے تے بڑا اکھا وقت آئی پنجھ سال دے عرصے جدہ محمد دی دی دے دکھا تے علی رونڈا ہو گیا تا علی لک لک کے رونڈا ہے مسلح تے بمین آنا تا علی یدلائی حت مل مل کے رونڈا ہے حق تے سلیمان ادھے یا علی جنہ حتہ تے اللہ فخر کر دے او حت مل مل کے کیوں رونڈا ہے فرمائے سلیمان کرکل کلو کاما حت یدلہ والے ہائے تلوار ظلفکار جیسی آئی چاند قدمہ دا فاصلہ ہائی علی ویدر ایت مسلمان زہران بلہ آئے کرکرون علی علی ادھے کاش اس سے اوکھے دورت اے جوان ہوئیے شریعتی کلم چاہ کے امیر کائنات ادھے پیونو خط لکھیا میں بیٹی والا ہوں مطلب کوئی مومن محسوس کرے میں اپنی گل کرے نہ اگر میں نے علم ہویا ہے میری بیٹی جوان میں انہوں گھر نہیں بٹھا سکتا جیڑا بھی شریعت محمدی تے عمل کردے دھی جوان ہوئے پیونو خانجی علم ہوئے وہ اپنی بیٹی کو دا حق دے وے دا عقد کرے اکرے بعد حق زیادہ ہوں دے مامے دے بیٹے چاچے ہیں دے بیٹے پھپی ہیں دے بیٹے اے نو میں تا قرآن آیتے کتھے کتھے بیٹی دا عقد کر سک دے وے جتھے جتھے دین شریعت اجازت دے دیئے والدنو چاہی دا جلدی بیٹی دا عقد کرے تُسا شہر دے لوگو اے میرے بددے ہاتھ ہیں جیڑے صحبہ عزت صحبہ جیداد لوگ بیٹھے ہو دھییاں کو حق دے کے گھروں ٹو رہے گئے اے اللہ میں اب آست میرا حد تھی وے اگر یقین کر لو جیڑا بندہ بہت وے اجازی دھییاں کو حق نہیں نہ دیندہ او مجلسے چبائے کے رووے انہوں رومن فیدہ نوے دیندہ امیرے کائنات خات لکے بیٹی نو لے جاتے دا عقد کر پیو لمن آیا دائیاں اطلاع دی تیرے سارے بچے پردیش ہیں چوندے میرے وطن دے لوگ یہ تھا ہی پنڈی لوگ اندے کاروبار ہیں نوکری پیشہ لوگ ہیں لوگ مزدوریاں کر دیں لوگ اندے بچے پڑ دیں ان کو ٹیچر اند پڑ دیں دینے لے کوئی تو گھر والے انہوں وطن دی تاؤں گو انہوں کو اپڑا سمان یاد نہیں ہو ساڑے ترائیس سالان دی آئی آئی اج جوان ہے پیو لمن آیا کھڑے خوش نہیں ہوئی پریشان ہو گئی پیو انہوں کو یاد یہ بابا مرزی نال آئی حیران ہو کہ ہندہ دا پیو آئی اتنا عرصہ جو ہوئے تنہوں گھر دی یاد کدی نہیں آئی آدھ یہ بابا کیڑا گھا تو چھوڑ کے ٹرے آؤ میں نو زہرہ دی سرین دی آئی حسن پہ حسین میں نو بینڈ سرین دی آئی بابا بڑے کریم کے بڑے لجبال میری دھیم ہے اپنی مرزی نال نہیں آیا امیر کائنات دا میں نو خط ملے بابا جے مولا دا حکمیں پھر میں اجازت تا لائے لاؤ بنگے شاہ لے ہکھک تو اجازت لین دی آئی آخر تے آکھ بی بی زینب نو ملی چھو بی بی پھر بازار دا نقشہ بنائی اے سین دے سامنے آب ایتھے گیویں نمازی تشاہ دے چپاندائے اے سلام کی تا سین دی دھا نکلی او جوانا آج بچ پنا لائی اے دیوان لائی چادر لائی بی بی دے قدم اچ رکھے نالین ترک کے حق پر دے ہائیں سین میرے ونڈن کو پر ہون دے ہو بی 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 پہلی دفعہ جنہ میں سلام کیتا میں یہ سلام کیتا تا رہی دھا نکلی ہے میں ترکل پچھیا تُسا کیا ایک موڑ نظر آئے پھر میں موڑ پچھیا تُسا کیا بھلے نہیں تنکھی دے مانا میرا ویر حسین کو گلت میں آج تک یاد دے ہائیں بی بی آج کروں میں ہو سینہ دیے جے سچ کچھ نہیں نا تقوہ موڑ میں زینب نمت نظر آئے سید آدھا بی 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 بچھیا موڑ گیڑے سینہ دیے جے برداش کریں تو سنہ تمہیں خوب روح تُو بیندی پہ بطن شام حاکے میں شام پتر یزید واسطے تیرے پیو تو منکسی تیرا رشتہ او دیر ساریاں ریاستان دے مالے تیرے پیو نہ نہیں کرنی تیرا حد رکھنی یزید دے حد دے تُو بڑ سے شام دی ملکہ تُو بغت عمل آرامت مصروفوں سے تیرے قنات عوازہ سے پتھر مارو بابی دیاں پیڑا احسان لائے اللہ بابی اندر مرحبا مرحبا عجروں کم یا سیدہ بلا ہوئی حسائل دیمار آدھیوں پر تُو سا حق ادا کر چھوڑے سجد آدھا انہاں باغی اندر تماشا بیکھر میں لو کراں میں ہر ادھا دار دنو کراں ہاں بی بی جڑے قیدی قید ہو کے بس آ رہے ہیں چاہتے ہیں انہاں اندر کمز کم جن بغاوات ہوں دے سید ماما سید آدھیاں ملماو کرائے انتہائے کر چھوڑائے حلید دھی پی آدھیاں ہنہاں ہر قیدی باغی نہیں بہلا ہوئے 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 جہاں سمجھ کے آیت کی تھی ہے قدائیں شریف اجڑ ہوئے ہیں قدائیں شریف بہلا ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ آواز آتے رہے ہیں بھائی جان خدا تو نہیں ہوکھی ہیں جو ہم مستجاب فرماوے اوہ جوالنا بی بی انہوں ان گھروں ٹو رہے ہیں جنہیں شریف پہ او گھروں دیں ہیں ٹو رہے ہیں بھائی شاہ جی میں پہلے آکے وقت انتظار نہیں کردہ حالات بدل دے دھیل نہیں لگ دی وقت بدلے آ حالات بدلے ہندہ آواز بھائی زینہ بجڑ بھائی بہلا ہو گئے خدا راضی ہو اللہ تعریہ بھائی جان پہ ادل بھائی نوکرانی بھائی سید جو ہوں خدا راضی ہو اللہ حواز آتے رہے ہیں سٹھے جری بھائی جان اٹھا بھی رجب بطول دی اولاد تو مدینہ چھوٹا ترہے تو مکہ آئے اٹھ زلحج چار مہینے اللہ دے گھر دی پناہے اٹھ زلحج ایرام کروڑے نو زلحج دار الامارہ دی چھتے کربلا دا آغاز ہویا جو بیند پھرا دا وکیل ماریا گیا اکی دیں بطول دی اولاد جنگلہ دا سفر کیتا آئی سفر دی پانجیں چند مہارم دا چڑھے نا تشیعہ لونہ دی ازاداری دن رات مجالس جلوس عشرے ہوں میں اربر اوپے ازاداری تے خرچ ہوں دائے چند مہارم دا بیند بھی رات جنگلہ اس لیٹھا دونوں کربلا آئے اٹھ دے نئے نوائے چھ رہے جو نئے نوائے نو مولا بڑھایا ستویں دی دیگر آئی جلے پانی باندھویا اٹھ نون نو لگ کربلا جمع ہویا بھائی حسن ناہویں نیراد اکبر ازانہ کی بطول دے باپ دے لٹ پائے گئے بنگے شاہ لے ہوئے دی تیز لٹ پائیں جو چھے گھنٹے دے بہتر جنازہ بھائی حسن نوائے تُسا سویر دے نوائے لگیا تے دیں لائے گیا سادے گھروں ہک جنازہ نکلے سارے کم رشتہ دار کر دیں سارے کم محلی حلی کر دیں لیکن پھر بھی ستھر تبائے جدے گھروں جنازہ نکلے ادھے یار میں تھک پینے چھے گھنٹے بہتر جنازہ تُسا رو سون 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 تُرے دل سخت ہو گئے جب تک بھائی جن بندہ اُرے آن تے سخت لفظنا کے بندے ہائے نہیں کر دیں پنجمے امام تو روایت ہے تُوالے دادے باکر العلوم تو شاہ جی روایت ہے آشور دادے آل محمد تے اتنا سخت آئی سارے پردہ دار کسے ہکش ہی دلاشت رج کے نہیں روس اہلی اکبر نو برچھی لگی ہائے اکبر دا ماتم ہویا اجا پردہ دار ماتم پہ کر دیں جو خبر آئی کاسم دلاشت گوڑے پا جو اجا سیریں لے دے وین پہ ہوندے آئے جو خبر آئی اے آلیہ دی جوڑی دوزین چھٹ گئی اجا آلیہ نا پترہ وست فردہ دار پہ پرچھیں دیا جو خبر آئی ابباس تے فاظت کلہ اجا ہائے ابباس دے وین پہ ہوندے آئے جو خبر آئی جو خبر آئی جلی اسکر نترہ لوکہ اللہ تھی اجا می زبان اصل فردہ دار روندے پہ آئے جو خبر آئی اور سائے دوزین چھٹ گئی اور میرے یہاں ماما بینہ بیٹیاں سید آدیاں انیدی آلیہ دی روایت کر دیئے میں ستر قدم تکھلو کے پھر آ دے گل کے تیرہ ذربہ گڑیاں بی بیا دیئے آجاں ذربہ نکھڑی روندیاں میں نے پھر آ دیاں ذربہ بھول گئیاں جلے کمی نے نیز نال میری چادر لہا ہے اوہ بلدہ ہائے ضرور کرے نیدے دل آلیہ دی چادر ہائے درد ہوئے میرا پورے پہاڑ تے سوال ہے آلیہ دی چادر نہ لیں تو غٹا ظلم ہے تے دے دے لے ہائے کر کے جواب دے آئے ادادار حد دی شارے پہ کریں جو کوئلہ آتے تو میں شنا ہوا آلیہ دی چادر نہ لیں غٹا ظلم آجر زینب دے ہاتھ روج گئے مرحبا مرحبا عجروں کو میاں سیدہ جوانیاں مانویاں بھیڑا دے نصیب ہو خدا راضی ہو اس نلوجہ ظلمیں جڑا مقتل چھوڑائی نے اس نلوجہ ظلمیں جڑی مقتل چھڑائی نے سب تو بڑا جڑا ظلم کی چھنے بھیرا نوکے سنا تے بھینڈ بین پلانے اٹھتی کنڈ تے پہاڑ دے لوگ انبیس ہیں سید غیر سید ماتمی زنجیر زن سارا سارا دیں دا میدے جلوس ہیں چھ ماتم کرن والے جوان تو سا بھامیں پہاڑ دے لوگو تو عجر کوئی ہو جہاں جوان کوئی نہیں سید جڑا بین پلانے اٹھتے ازاد ہتھا نلچاڑ بھی کھاوے شیوال اچھ پکی نیر مجلس ہوئے بکھر پکی نیر تھل دا علاقہ اچھا باوربانی شاہی میں پڑھدہ بیا ہیک وچ بزور گھوٹ کھلوتا ہے اسے کہ ستیر فیصد زاکر نوجوان ہیں پڑھا نلیں انہاں زاکران ہیں کوئی نہیں پتہ جڑے جوان ہیں بین پلانے اٹھتے مستور کیویں چڑھ سکتے ہیں اگر پردہ دار اٹھتی سواری کرنی ہوئے پہلے اٹھتے کچاوہ رکھیندہ لکڑی دا بڑے ہوئے پرانے بزور گھانے نلیں پھر اٹھتے پردہ بڑھائے ہوئے پھر جڑی مستور سوار ہوئنے ہوئے ایک بندہ اس اٹھ کو بہیندہ ہے دو بندے چاچو کچاوہ نہ پینے دیڑا چوتھا بندہ ہوندہ ہے اوہ ہتھاں دا سہارا دیندہ ہے اوہ سہارا دے مانا لے یا پوتر ہوندہ ہے یا بھیرا ہوندہ ہے یا پیو ہوندہ ہے یا سوار ہونڈ والی دا بارش ہوندہ ہے قرآن لیا میں سر ترکھ دینا سجاد نو زینب چڑھایا شزا نو عالیہ چڑھایا آخر دیا بچ گئی اللہ جانے آلیہ نہ چڑھا اور نجا فی چھو بابا آیا ہے یا فقی ہے چھو ہستا مرحبا مرحبا قدروکم یا سیدہ دلاؤ کر لاؤ کر رومانا اللہ ترین آوازات رہن کرے اللہ ترین آئے ترین کرے انشاءاللہ ساربائین تے جا رہے ہیں جیڑے جا رہے ہیں خدا خیر و افیت نہ لے جاوے جہاز دے سفرے چار ساڑے چار گھنٹے اندھا یہ تو جوان جوان زوار وینل سارے کافلے ہیں چار ساڑے چار گھنٹے مسلسل جہاز چوبائے کے لانا ائرپورٹ تے کھلو کیا دن یار تھک پہیں حالانکہ جہاز تو تا آرام دے سواری اللہ دو ہی بڑھائی کوئے تُو جہاز تے جواری کرنے کی سفر پیدا لاؤں ائرپورٹ تو بندہ باہر نکلے نو بس سا کلوتیوں دیا سمان چاہنے لیں مزدور ہونے سمان بیچے ہیں سوارییں ملوینی ہیں ائرپورٹ تو بس سا چاہنے لیں ہر شاہ باہر پوچھنے اجیڑی سولہ سو میل دا سفر بن پلانے اٹھا تک کیتا اس رجیوے ہتھانا سید اگر اجازت دےو مومنہ کو آلیہ دے سفر دے تکلیف سمجھا ونواز دے ایک جملہ سنا ہوں علی دی ولایت دی سدا دیتیا نے جنابے ابو ذر کو دیتیا نے شام ابو ذر گفارے کو شام آلے بین پلانے اٹھتے قید کر کے مدینہ نے طرف تو رہا جیلے موت آئی ڈٹھو لیں صحابی دے جسم دا گوشت مک گیا ہے اتنا ایک میں سہارا لے سکنا جن دیہائے بلندو یہ تدہ بھیلا ہوگے تھکیوں یعنی ترائے دیہاڑے بابو ساتھ تے کھڑائے میں بابو ساتھ گھنٹیاں والا دروازہ ترائے دیہاڑے کھڑیاں رہی ہیں بلکہ ترائے دیہاڑے تے نو گھنٹے بڑھنے میں پندرہ ازانہ تا بی بی بابو ساتھ تے سڑیاں نا شاہ جی دو ازانہ بی بی بازار سنیاں دو ازانہ تا فاصلہی نو گھنٹے فجر دلائے کے زہر دوا پہاڑا لے اگر انگلی تے گھنٹے بڑھنے میں بی بی دے نو گھنٹے شام دے بازار کیوں کھڑایاں نے وڈے جان دے چھوٹے نہیں جان دے ترائے دے ہڑے کیوں کھڑایاں نے بازار سجدے رہے ڈربار سجدے رہے نکال آن دے رہے شراب تقسیم ہون دے رہے زیور تقسیم ہون دے رہے قرآن لائے ہمیں سر ترکھ دینا اگر اٹرائے دہاڑے کھلا رہے ہیں کمیاں دیاں دیاں یدید نو خط لکھے اصحا سنے ہیں جڑی ہیں تیرے شہر دے بارو کھڑیاں اے عام نہیں علی دیاں دیاں حسائن دیاں بیناں توم تا جاننا ہے اہو تے بدرج علی سارے کیسے کیسے جوال مارے ترائے فاہ پڑنا تیری ہائے بلاند ہوئی تو وین شروع کر دیسا چاچہ ہے کمینی عورت لکھی آئے میں چھات پتھران آل بھری ہوئیے میرے بوہتے آلیا ضرورہ ہوئے میں علی دی بھیل پتھر مرے سا ادرجا جی دو ہی کمینی عورت لکھی آئے میں اپنی چھات پرانے کپڑیاں آل بھری ہوئیے میرے بوہتے آلیا ضرورہ ہوئے میں علی دی دی بھاپو کیسا جڑے ہاتھ بدھی میں تھیو ہاتھ کھلے آئے تری میں لکھ دیئے میں تھیر سارا پانی گرم کیتا ہوئے میرے بوہتے آلیا ضرورہ ہوئے میں علی دی دی اُبلدہ مرحبا مرحبا سارے شاملوں کے تریہا دی سجگے بزار جی دی آئے بلدہ مرحبا مرحبا سارے شاملوں کے تریہا دی سجگے بزار ہر کہہ علامہ سنے چاچا جہیں تدا تو جنال سنیے دیوے ہندہ سنے آئے لکھے نئی سنے بھنگے شالے آئے حرام پہ کریں دی آئی حرام مل گئے پیرا دل و زمین گل گئیے اُٹھیے توڑیے محل میں دروازیں تھی لگی آئیے بھائیت لائے میرے گشنیاں سیکھڑا مجلسہ مگئیاں دار کھولاں لپیئے آدیاں دی ملت یاد آئیے اپڑے آمنا کھڑیاں دیئے نام این بزار اُٹھا دائے لگ ترار خدا را دیوے یاد اللہ تریہائے دوانیاں آنا اللہ بیتیاں دلے نصیم بڑھائے اللہ بجاتے مخت نصیم کرے جان میں نوکراں میں لوکر سیناتاں میں ہر حضہ دار دلوں کراں آدیاں نام این بزار ارمتہ زیدہ مرار پرلا کے رو منا لے جڑے ابتدات میں جنال سننے رہیوں اللہ کرمے لتیجہ سمجھا کے دے جناں آمے سال شفر تر پہلا اطوار اس میں لے تیلا دیادا شرف تیریاں خونوں پر اسی ہے تو جوان اولادا لکھ گئی لازے تباہ تک کلبا ہوئے ہیں چار قدیدہ محلے چدا پھلوئے ہیں سید آدھا بھائی حسن بابا جی مجھ میں سارے ملدے امیر نہیں بیٹھے ہوندے پاہ پیاس جانی تھی ارد پتی مندہ بیٹھ ہوئے ہیں اس مجھ میں چکو مزدوری بیٹھ ہوندے ہیں جنہ شاملی روٹی دو سنگر ہوندے ہیں اس مجھ میں نال مخاندے مانے دے گھر نوکر تنو کرانیاں کم کرانیاں آج مجھ میں شروعوں کے گھر بنیائے ہیں چھا جی نوکر تجرب نہ ہوئے ہیں انہوں پر کا مو کر کے دھنک دیوائے ہیں تیرا نوکر کہیں گزرے دوریں تیرے نمک دا حیاء کرے سیاں ایک لازہ کھڑی رہی ہے لازے بات ستاں کوئی ہے اُت بادہ پہلا قدم محلے چاہیا ہے ہندہ ہاتھ نہ پھیائے نوکرانیاں حق چھڑائے ہیں نوکرانیاں چھڑائے ہیں ہاتھ نہ لائے تیرا شوہر دالے یا نہراں یا سیداں ہوس لے نار یار ہوس لے نار چہرہ نہ پھٹ جاوے ہوس لے نار تیرے آجاد آراد چہرے دماتوے کے ججباتیں کٹرول کر کے ہوس لے نار چھڑے تیریا مہینہ تیرے پاویل تیرے پیوما تیریا خوشیاں بے کھیل اوہ جو آلاؤ آدھیا تو نوکرانیاں اچھی منجا ریاستہ دا بادشاہ ہے جنو تائے ظالم آکھے آئے آدھیا دیڑا جرم تائے کی تائے تری صدا قتل بڑھ دیئے پہاڑا لےو آدھیا بے شک قتل کر آپ پر میں شک جاکھا ہے ایک لازہ پہلے میں مزار چپڑیں گزر دی آئیا ایلان آئے پتھر مارو باوینیاں بھیڑا آدھیا حیران آئیا ایک پردے دارا دا کافلا آئیا اولا لے کپڑے کالے آئے اولا لے ہاتھ مدھے ہوئے آئے آدھیا مہ چیرہ بے دی آئے مہ چیرہ نظر نہیں آگا اے جے لگتا ہاں کئے بستے ملک دیا شہد آدھیا بھائے کے لیے آج زہرا مہ نتیجہ دے بڑے جتنا کر سکتے ہو بھائے کے سر دماتم کرائے بھائے کھلو دے بھائی اس رائے آخر تک ہر بلدے دیا کچھا سو نظر پہ آدھیا آدھیا سیاہ لباس غم دی علاماتیں کہدے پہ جرم ہونڈ دی دلیل نہیں تے میرے شہد نظر لے مہ کھایا آدھیا مہ نو دلیل دے پہاڑا لے ہو میں دل کدی نہیں دکھایا آدھیا من میں نیاں اسیہ لباس غم دی علاماتیں آدھیا کن تھوڈا کنوں نے کڑی ہے گا کہدی دعائے آدھیا پہ آدھا 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 اے میرے مدیوے ہاتھیں مجمع جتنے سیادوں پہلے میرا ہاتھ دنے قدماتے جتنے سیادوں ایک دفعہ ہاتھ جبے آئے ہاتھیں تو دیر مجمع سیدادہ بیٹھے میں ہاتھ پہلے بدل سیادہ اگر متبادل لفظوں میں لابا فیانسہ جی بھائی اگر متبادل لفظوں میں لابا میں کد یہ جملہ نہ پڑھا آدھیت ہے میرے سوہر نو ظالم آکھ ہے میرا ہاں لہنگا ویند ہے آدھی میں نو دلیل دے ورنہ میں تینوں قتل کر آدیشا آدھی بیشا قتل کر آ میں سچاک ہے کی تھوڑا قانون ہے رسی ہے کائی گال ستا رہا ہے آدھی اے وڈیاں در دیا آئے چھوٹیاں جھاڑ پو دیا آئے آدھی اے پردہ دار جھڑ دے آئے اور تب پتھر مرے دیا آئے آدھی اے پتھر آدھی برسات اے کاف لے دی سلار او دے دا لازے لابا او دا پیرا لے زیتے سوار خدا را دیو برسات خدا را دیو برسات حوصلے میں یار چیرہ نہ پھٹ جاوے اے حزان دار دے دل در دے مک گئی تمہین ہاتھ نہ جوڑے کرو جدا کوئی بچہ ہاتھ جوڑے ہاتھ نہ جوڑے کرو تو ساں ہاتھ بندے ہو سانو رکعہ دی جوڑی دے بندے ہاتھ نہ دارا لے تو ساں ہاتھ جوڑے لے ہو سانو سکی لن پھر لاؤ یار بھائی کھلو تے سارے سامنے لگائے بھائی ممبر تے بیٹھیں وہ بہتر جاننے میں اتنا لمبا کیوں پڑھے آئے سیادہ دا انہ دا حکم آئی اے اللہ میں اپاست میرا ہاتھ ہے نام پھری بستے پیا پڑھ دو ہوں میں نمبار ماں سزا دے وے اور جتنے عزادار بزرگ گئے بیٹھے ہو اگا منزل ہو کھی ہے باوت و ہیچا جی اگا نتیجہ ہو کھائے مجلس میری اتھائی مکمل آئی اگر میں چھوڑ کے لگا ویندہ بانی بھی راضی آئی تسر بھی راضی آئے وہ جمانوں حسین تے آلیا گناہ سنے اس ایدھے پیران تلو زمین نکل گئی ہے آدھی یہ یقین ہو گئی ہے میں لگتی گئی ہے اور دیرنا گھر صفائی لول کیا یلین لول کیا کھل تیری گھر والی قیدین ملنا چاہ دیئے مات میدہ حد سختے ضرورہ ہوئے صفائی اطلاع دیئے چاچا زمانے دے بغیرت سر جایا ہے آدھے آخروں ملکہ شاہ میں اگر قیدین مل دیئے الہدہ مکان خالی کراؤ محل کو لے کے مکان کہیں کناتہ لواؤ کلینہ بچھاؤ خون دیسیا ہینا لکھیو یا ویڑ فردوسی پاکستان بابا نظر جھڈیر خون دیسیا ہینا لکھ گئے باہنیند کی تلگیا کناتہ ہری دیا خون دیسیا ہینا لکھ گئے 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 خون دیسیا ہینا لکھ ملزم 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 سوچھ دیسیا ہینا لکھ موکیاں ہوتے ہوتے پتر بہ گئے نیواردہ سلے کے علی دیا نوہ دیا پیاشا جیئے کونے چاٹھارا پھراما دیرل کوئی پھین بی بی نیواردہ سلے کے بان بیٹھی ہے آدن سیہ نوندل ہتھ کھولے جوان آدن سیہ نوندل میں آدمار کیوں نہیں مہدے پہلے ہی کنیلے جائے کرسی چاہی ہوئی ہے سجادت آلیہ دے درمیان کنیل کرسی رکھی ہے پنگے شاہ لے ہو کرسی دا رکھی مناہا میری سینلوں پتلہ کی آئے یہ جائے جتے ہلدہ ملانہ بڑا ہے سارے سارتے ماتم دا پرسا دے ہو یار بھائے کے نیازے جہرہ میں نوکرہ میں نوکرہ بھائی جان ہندہ دیاں نوکرہ نہیں ہے چھ بابا جی ریس میں کپڑے تقسیم ہوئے ہندہ شہانہ لباسے بہتر کیتا ہے جیڑا بندہ دے میں فجر دائیں ہیں میری آنکھ خود نہیں کیتا بابا مانی شاہ جی سیدے چاچے میرے بانک شاہ جی دی محنت نوالہ رنگ لائے ہوئے او جوالو میں لتیجہ دے میں لگا محل دا در پھلیا ہندہ دا پہلا قدم بہر آیا ہے بھائی جان بھتے ہتھا نال بھی بھی دائلہ اٹھی ہے ایک ایک پردہ دار دے شامنے ہاتھ جوڑے آدھی اے مائیاں مو دیواراں دا کر لاؤ کوئی نہ بولے جو مائے مدینے آلی رہ لگا ہر بی بی آنیا بلا رہا ہے پردہ نوالہ رنگ لائے آنکھا در بار رہا ہے پردہ نوالہ رنگ لائے آنکھا الہی دا مکار اٹھے پردے دی کھیڑی لوڑے بی بی آنیا بلا رہا ہے چھے میں نو جڑا نالہ کوئی لائے اوہے کہیں گا ملے پیانی ہے جڑا مائے وسدیا ہے میرے گھار ہاتھ نہ پھلو یار خوصلے نال میں مکمل پڑھ ساں میں مکمل پڑھ ساں میں دیوہ نتیجہ لگا اے چاچا حبا اصلاح اللہ میں سیزادہ پہلی پہلی دفعہ روایت میں آپڑے وطن تے پڑھی آئی سوار لیاکت سمنگوانے آلے دے جلسے تے پڑھی آئی آج ہی یوں کیوں تے مجلس پہ ہی ہے میں جملہ پڑھیا میرے حصے دی مجلس مک گئی آئی جی میں جو پہلا قدم باہر آئی آئی ہے پہ اوہ در قدر نو راہ در ڈٹھا ہے سجاد نو خون رون در ڈٹھا ہے نال دیاں کنی جاں نال دیاں میں قیدی نال بول رہا ہے نال دیاں کنی جاں دیاں تُو شہزادی ہے اوہ قیدی ہے تُو ملکہ ہے اوہ مجرے میں پہاڑا لیا اوہ پٹھے ہاتھا تمہا چھا مارا ہے آدھی اے بکواس بند کرو تیڑا مجرے مو دائے اوہ پانیوں ہیں ایرے آدھا مارید بائکے لیا هزے جہدہ جتنہ کرسک دے ہوسرتی ماتم دا پرسا دیوائے پہاڑے ہوسلیں نال ہوسلیں نال جتنا کرسک دے ہوسرتی ماتم دا پرسا دیوائے میں تا چھوڑی بیدائے مبار ہو گئی آئی میرے حسے دی مکان پنگے شا لیو دے روکیا لے ایمام دے شفنیا کھلو دیئے دوسر جد بات کنٹرول کرک سنائے امام دے سمڈیاں کھلو دیئے اگر جوٹ بولا باروید مجھ ریم آدھی ایک کہتی میرا سلام تو دیہائے نکلیئے سجادی رات رکھ دیئے آدھے ہندہ میرے سلام خدا رادیوں میں آیا اللہ دیہائے ترہن کرے ہندہ میں حوصلے نال اور جوالوں میں دا ہتھ آزاد ہوئے اور سر دلیا ہوئے سارا مجمع سارتے مادم دا پرسا دے ہوئے امام دے لے جا سڑی آئے ادھے پیرا تلو زمین نکل گئی ہے آدھی اے پھرے بھلا آرچ میرا واقف نکلائے کچھ مانگ تینو دیوا آکھے تیرے زنجیر لاہاما آکھے تینو وطن پچھاما سیادہ دے کنہ گار نہ بان میں منگانہ لانائی کائنات میرے داردی شوالی ہے نرال لہوں میں ایک باری و سلام بھائی مالی شاہ دو چار دفعہ نہیں نو دفعہ ہاتھ متے دے آئے سلام بدے آئے رات بات گئی ہے سلام بدے آئے سیادہ دے سلام آدھی لوڑ لائی ہے آہ تیرے ہاتھ مدری ہے آدھی اللہ آ دے واہ سیادہ دے مدری دی لوڑ لائی ہے دے نال میرے پہ آدھی ہوں گے آہ تیرے ہوں گے آہ تیرے ہوں گے شہی نوکری مکمل آئی آزادہ دے روکڑ واسدے میں توہ دے حصے دا مسائے پڑھ لے آئے بابا شانی شاہ جی میں جوانا دے حصے دا مسائے پڑھ لے آئے اور اگلا جملہ میں انہا پھینا دے حصے واسدے پڑھ رہا جیڑیاں پر دے چھوائے کے آلیا لوگا اور پہیاں دے نیال جیڑا آدھے زاکر سخت ریوے تا پڑھ دے کانڈ کر جنو رومان آوے ایمہ آہنا لوگو دے رائیے ہندہ کرسی دے بیٹھیے زینب میں سارے سردہ ماتم کرو یار ایدھے ہاتھ رکھ لو یار حسلے نال حسلے نال جتنے آزادار پہ گرلان دے ہو بیلا ہو بے ماتم کر کے رومان آلے ہر زاکری تھے مقالمہ پڑھ دیا ہے ہر زاکری تھے مقالمہ پڑھ دیا ہے میں نتیجہ دیکھ جا ریا وہ جوانوں نوگرانی کرسی تے زینب ماتی تے سارے سردہ ماتم کرو آدھیے کہدن میرا سلام بی بی آدھیے ہلدہ میرا سلام ایمام دا لہجہ سڑیاس ازادارو انو پھول پہ آئے آلیا دا لہجہ سڑیائے ایدے کل کرسی چھٹ گئی ہے مٹی تے بھائے کیا دی ہے ہر کوئی بولے ایک تو نہ بول تو بھولے لیے میرا ہاں لہم دا ویندہ ہے آدھیا تیرا لے جاہو دے لال پیارالدہ ہے جہنی مادہ جنازہ آدھرا تے لے کلیدو آدھیے قرآن لائیا کلیدو قرآن چاہیا ہے قرآن رہل چھوڑی ہے آلیا دے سردہ چکر لائیا ہے اینی مادہ جنازہ آدھرا تیرا لائیا ہے اکبال شاہ صاحب پہ لے آئے بلند اکبال زاکر فخر سادا سید الزاکری بیر المسائد باوا سید اکبال حسین شاہ صاحب بجا اور ان کے ساتھ ہی سید الزاکری بیر المسائد فخر سادا فخر پاکستان زاکر سید فرخ عباس بہارے دنیا زاکری کے دو بڑے نام اکبال شاہ صاحب بجاڑ والے اور آخر میں فخر البنڈی فخر پاکستان جناب فرخ عباس بہاری بیٹھ جائے یا اللہ معصومہ کا واسطہ مانی شاہ صاحب کو میربان شاہ صاحب کو تمام خاندان کو پجر عظیم اطاف فرما وقت بہت کم فخر سادا سید الزاکری بیر المسائد بلند اکبال زاکر باوا سید بال شاہ صاحب بجا پندرہ سفر کسر شبیر دھوک سیدہ بہت بڑی مئیلس اٹھارہ سفر دن ایک بجے مرکزی امام برگا کسر ابو طالب اور آخری اعلان یہ سمات فرمائے اور بلا تاخیر دنیا زاکری کا